السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ once again I am in front of you for the analysis of Pakistan versus New Zealand تو جیسا کہ آج آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے نیوزیلینڈ کو چاروں شانے چیت کر دیا چاہے وہ بولنگ کا میدان ہو چاہے وہ ویلڈنگ ہو چاہے وہ بیٹنگ ہو پاکستان آج چھا گیا کمال کر دیا آج پاکستان نے پاکستان نے تو آج اس طرح کھیلا گیا آئے لگ رہا تھا کہ پاکستانی کوئی اور ٹیم کھیل رہی ہے کوئی ایکسٹر آرڈنری ٹیم کھیل رہی ہے جو بلکل ہی پاکستان تو بلکل بھی نہیں لگا اور جس طرح شکر ہے اللہ کا یا اللہ طرح لاک لاک شکر ہے کہ بابر آزم نے آج بیٹنگ آرڈر چینج کیا اور یہی بیٹنگ آرڈر کی میں بار 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 بات کر رہا تھا کہ پلیز اگر آپ نے یہی ٹیم کھلانی ہے آپ تو یہی ٹیم کھلانی ہے اگر ٹیم یہی کھلانی ہے تو آپ کو بیٹنگ آرڈر چینج کرنا پڑے گا اگر آپ ٹیم چینج نہیں کرنا چاہتے بیٹنگ آرڈر تو چینج کر لیں خدا کے لئے لیکن پھر بابر آزم نے آج جب بیٹنگ آرڈر چینج کیا تو انہیں بھی احساس ہوا کہ آج پائندہ سے یہی بیٹنگ آرڈر چلانا ہے شان مسود پر مجھے ڈاؤٹ ہے تو شان مسود کی جگہ ٹینچن نہیں ہے شان مسود کی جگہ فخر زمان جنگ لے لیں گے ورنگ اپ میں تو پھر بات کرتے ہیں آج پاکستان کی بولنگ کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان کی بیٹنگ کے حوالے سے اور بات کریں گے نیوزلینڈ کی بیٹنگ اور بولنگ کے حوالے سے تو پہلے پاکستان کی بولنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی بولنگ نے جو آج نیوزلینڈ کو ریسٹ کیا ون فورٹی سیون پر تو کمال کی باری پاکستانی بولرز کی طرف سے ہائرس روف اخیر کیا ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنی ایسا سمجھ لیں پیک پر جس طرح رزوان ہر میچ میں ففٹی بنا رہے ہیں ففٹی بنا رہے ہیں آل دو آج ہی کھیلیں اسی طرح ہارس روو ہوئی اپنے بولنگ کو پیک پر لیتے جا رہے ہیں بلکل پیک پر لیتے جا رہے ہیں ہائیس ویکٹ ٹیکر بن گیا ہے عمر گل کے بعد پاکستان کی طرف سے ٹی ٹوٹی انٹرنیشنل میں ویکٹس لینے والے تو ہارس روو کا تو کوئی جواب نہیں کوئی سواج جواب کچھ بھی نہیں وہ بہت کمال کی بیٹنگ بولنگ کر رہے ہیں اور پاکستان کی بیٹنگ کے والے سے بات کرتے ہیں پاکستان کی بیٹنگ تو بابر آزم اگین پھر چھا گئے بابر آزم نے ایک ہاف ہند سنسری کیا کہتے ہیں ہندی کا لفظ میں کیا کہتے ہیں ہاں شتک جڑ دیا آدھا شتک جڑ دیا تو بابر آزم نے بہت کمال کی باری کے لیے اور پھر جو شداب کو انہوں نے اپلائی لے کے آیا اور شداب نے جو آکے چارج کیا نا لاٹی چارج دو سو کے سٹرائک ریٹ سے کھیلے وہ پندرہ گیندوں پر انتیس سکور تھے ان کے اور یہ دو سو کا سٹرائک ریٹ بگتا ہے اور پھر بعد میں وہ ایک بیٹوکی سی اصل میں وہ جب آئے تو وہ اپنی شارٹس کو اپنی امپروائزمنٹ کر رہے تھے کہ نیو شارٹس کھیلیں تاکہ وہ رسک لے رہے تھے تو رسک لینا بھی چاہیے ٹی ٹوانٹی کے لکٹ میں رسک لینا بنتا بھی اگر آپ رسک لیں گے تو تب جا کے آپ جیتیں گا نہیں تو نہیں جیتیں گے تو شداب نے آج وہ کر کے دکھایا جو ان کو بلیو جو بابر آزم نے ان کو بیٹنگ آرڈر پہ اپ بیجا اور اس ساری پاکستانی عوام انیلیسز جو بھی کرتے ہیں وہ سارے کہہ رہے تھے کہ بیٹنگ آرڈر چینج کریں نواز اور شداب کو اپلائیں تو نواز اور شداب کو جب بابر آزم اپلائے تو آپ کے سامنے ہی ریزارٹ کس طرح پاکستان نے کم بیک کیا اب یہاں سے اگر یہ تھو آؤٹ میری بات آپ لکھ لیں باقی جو بھی انیلیسز کرتے ہوں گا مجھے نہیں پتا میری بات آپ لکھ لیں اگر یہی اسی میڈل آرڈر سے اگر پاکستان بیٹنگ لائن اپ کھلواتا ہے بیٹنگ آرڈر کھلواتا ہے بابر آزم تو پاکستان فائنل میں تو پکا جائے گا یہ لکھوا لیں یہ بیٹھیں میرے سے یہی سائن کروا لیں گا شہر پاکستان فائنل میں لازمی جائے گا اگر اسی بیٹنگ آرڈر سے کھلواتے رہے مجھے صرف شان مصورت پر ڈاؤٹ ہے آزو پتہ نہیں چلتا وقت کا چینج کب ہو جائے کب نہ ہو جائے ان کی بیٹنگ اچھی ہو جائے ہٹنگ اچھی ہو جائے لیکن ان کے اوپر ابھی بھی ڈاؤٹ ہے وہ اگر دس بارہ عمروں کے بعد آئیں تو وہ اس ان کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ آتے ہی لاتھی چارج کر سکیں شداب کی طرح یا نواز کی طرح یا سفری جس طرح تو ان کے اندر مجھے ڈاؤٹ آگر دس بارہ عمر تک زبان اور باپر کھیلتے ہیں اور وہ دس بارہ عمروں کے بعد آؤڈرنے کے بعد وہ آتے ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اچھی باری کھیل سکتے ہیں فکر ان کی جگہ ایک اچھا اپشن ہے ہوپسو وہ فٹ ہو جائیں گے اور ریکوبر کر رہے ہیں وہ ورلکپ میں لازمی کھیلیں گے لازمی کھیلیں گے کیونکہ پاکستان نے جیتنا ہے پاکستان نے فائنل جیتنا ہے آج پاکستان نے دکھا دیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے امید دوبارہ ایک امید کی کرن جگہی ہے پاکستانی عوام کے اندر پاکستانی عوام کے اندر دوبارہ ایک جذبہ پیدا کیا کہ پاکستان جیت سکتا ہے پاکستان فائنل کی اہلیت رکھتا ہے پاکستان has the ability to go into the finals and win the final world cup پاکستان has the ability and بابر آزم shows that his class کمال کی شارج جو انہوں نے ایک شارج کھیلی جس پہ وہ بار بار آؤٹ ہو رہے تھے مجھے وہ شارج کمال کی لگی جو انہوں نے بلکل ایسے بینڈ ہو کے پیچھے میڈ آف جو جہاں اکثر مارک وڈ نے اسے انہیں آؤٹ کیا تھا انگلینڈ کی جب سیریز ہو رہی تھی مارک وڈ اسے اسی وال پر آؤٹ کرتے تھے جب وہ پیچھے کی کھیلنے کی طرف کوشش کرتے لیکن جو انہوں نے آج وہ باری شارج کھیلی نا وہ دیکھ کے بار بار دل کر رہا تھا اس شارج کو کھیلوں جس طرح انہوں نے شارج کھیلی اور اس پہ چوکا جڑا اب لگ رہا ہے کہ بابر آزم دوبارہ اپنے ریدم میں آ رہے ہیں خدا کے لئے بابر آزم اسی طرح سے سٹرسی رکھیں اور بتائیں کہ پاکستان کو پوری دنیا کو کہ کیوں ہیس دا نمبر ون بیٹس میں ان دا ورلڈ ان دی ہول ورڈ تو لیکن پاکستان اگر یہ بیٹنگ اڈپ اوڈر سے کھلاتا رہے تو پاکستان کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہونے والی پاکستان کی اسی بیٹنگ جو پاکستان نے سلیکٹ کر لیا ورڈ کپ سکوار اگر اسی بیٹنگ اوڈر سے اسی بیٹنگ لائن اپ کو لے کے چلیں اور اسی بیٹنگ اوڈر سے پاکستانی پلیئرز کھیلتے رہے تو پاکستان کو فائنل میں پہنچنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا اور پاکستان کو فائنل جیت میں سے انشاءاللہ پاکستان کو ورلڈ کپ دوزار بائیس گھر میں لانے سے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا تو جو مرضی کر رہے ہیں پاکستان پاکستان نے یہ ورلڈ کپ لے کے آنا ہے اگر اسی بیٹنگ اوڈر سے میں بار بار کہا رہا ہوں اگر اسی بیٹنگ اوڈر سے پاکستان نے اپنے پلیئرز کھلائے اسی بیٹنگ اوڈر سے پاکستان آگے کھیلتا رہا تو پاکستان کو روکنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہے بھائی جان نہ ممکن بلکل وہ جو ڈون کہتا نہ مشکل ہی نہیں نہ نہ ممکن ہے تو وہ تو فیلم ہے یہ میچ حقیقت ریالیٹی ہے تو پاکستان now has the ability to win the world cup from this match from this stage from this batting line up from this batting order پاکستان کی بولنگ تو ہمیشہ سا اللہ کا شکر الحمدللہ پاکستان کی بیٹنگ بہت اچھی چلتی آ رہی ہے تو ویڈیو بہت لینٹری ہو رہی ہے تو آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو میرے چینل کو لائک شہر سبسکرائب لازمی کہ دیجئے گا اور دونٹ فرگٹ تا پرس پرس تا پیلا آئیکن بٹن تو بلوگ میں کب کا آپ کو گیا رہا بلوگ آنے والا بلوگ آنے والا بلوگ آنے والا ہے لیکن کیا کریں جس میں میں نے سیٹنگ کرنی تھی سیٹنگ کرنی تھی بلوگز میں نے بنا کر رکھیں میں سیٹنگز کرنی اور وہ کمپیوٹر جس پر بنانا تھا وہ کمپیوٹر کی لے ڈی جل گئی تو آپ دیکھتے ہیں کب بلوگ جاتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا آپ کو ہن رکھوں تاکہ میرا چینل پوشنا ہو جائے نیچے رینک ڈاؤن نہ ہو جائے میں نے رینک اپ کرنا ہے تو خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ میرا چینل رینک ہونے لگ گیا ہے اب آپ دی اسامہ تی اچ ای یو ایس ای ایم ای ٹائپ کریں گے تو میرا آپ کو چینل لازمی سکرین پر آپ کی سکرین پر نظر آئے گا اور میری پروفائل پک کے ساتھ نظر آئے گا پہلے نظر نہیں آتا تو اب آنے لگ گیا ہے تو اس کا مطلب میرا چینل رینک کر رہا ہے تو آپ لوگوں کی سپورٹس کا سپورٹس کا آپ لوگوں کی سپورٹس کا بہت بہت شکریہ اسی طرح میری چینل کو سبسکرائب پروپوٹ کرتے رہے ویڈیو اچھلے گئے تو لائک سیئے سبسکرائب لازمی کیجئے اور don't forget to press the bell icon button تاکہ میری آنے والے ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے بہت جگہ میں ویلوگز چاٹ کرنے والا ہوں آپ کی دعاوں سے آپ کے سپورٹس سے تو ملتے ہیں نیچسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکھیں